سید عثمان علی اور یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ سرکار یوسفین کی بارگاہ پر جو لوگ آتے ہیں ان کی دنیا و اقبا کے تمام مسائل ایسے حل ہوتے ہیں جیسے پتا ہی نہیں چلتا بے شک اولیاء اکرام کی نزبت کبھی خالی نہیں جاتی یہ بات سب پر آیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سرکار یوسفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے مراسند خطوب دکن حضرت یوسفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تین سو اکیسوہ اس سے شریف نہائیتی اقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اور ہمیشہ کی طرح سندل مبارک مکہ مزی سے نکالا گیا اور اس سندل مبارک کے جلوس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں اقیدت مندوں کا خجوم راستوں پر دیکھا گیا اس موقع پر ہزاروں افراد نے سرکار یوسفین سے اپنی اقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس سندل مبارک کے جلوس کا وحلانہ استقبال کیا اور یہ بات سب پر روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی شخصیت دکن کی سرزمین پر ایسی ہی ہے جیسے آسمان پر ستاروں کی جھرمت میں مہتاب بے شک آپ کا فیض جیسے حیات ظاہری میں تھا ویسے ہی بالکل آج بھی جاری ہے شرط صرف محبت اقیدت و تعلقی ہے ورنہ موجودہ زمانے میں کتنے ہی باطل اور ابلیسی طاقتیں توحید کے نام پر اولیاء کرام سر لوگوں کو بزن کرا رہے ہیں جو کہ سراسر غیر اسلامی اور گم رہی ہے اور اقیدت مندوں کو بھی چاہیے کہ زیارت اولیاء کرام کے مزارات کے وقت حد ادب کو ملحوظ رکھے اور شریعت متحرہ کی خدود کو ہرگیس نہ لانگے ورنہ صاحب مزار کے فیض سے ایسے افراد محروم رہ جائیں گے اور باطل وفستائی طاقتوں کو تنقید کرنے کا بھی موقع مل جائے گا بہرحال اس عرص مبارک میں ہندوستان کے کونی کون سے ہزاروں اقیدت مندوں نے آپ کے آستانے پر حاضری دے کر آفتاب چشتیا حضرت یوسفین رحمت اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت و عقیدت کا بہترین ثبوت دیا تو آئیے دیکھتے ہیں اس عرص شریف کے مناظر اور دیکھتے ہیں ہمارے سینئر نمائندے محمد خالد کی ریپورٹ موسیقی موسیقی موسیقی